اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ جانو دل یوسف نام دیتا ہوں تجھ کو یا ربی تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں اولادِ نرینہ سے سر فراز فرمایا سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ العظیم اس کو اپنا خالص بندہ بنانا اور اپنے حبیب سے وفاداری عطا کرنا اور اسے صراط مستقیم پر چلانا اے میرے رب میرے اس فرزند کو مجاہد اسلام بننے کی توفیق عطا کر تاکہ قبلہ اول المسدد العقصہ اور نبیوں کے شہر القدس کی سلامتی کے لیے کفر کے خلاف اسلام کا پرچم لہرائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا یہ ادنا غلام جس نے یہ ممبر بنایا جو دین حق کے دفاع میں کفار سے آپ کے ساتھ جہاد کا شرف رکھتا ہے آپ جو مجبور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جعویروں سے ہما وقت برسر پیکار ہیں جہاد کے لیے وقف ہے جن کے زندگی آپ ہیں اسلام کے وہ فرزند عظیم امیر نور الدین زنگی خوش آمدیر میرے سلطان آپ کے خواب کی کنڈاکاری شروع ہو چکی ہے موسیقی اگر القدس کی فتح میری یا میری اولاد کے نصیب میں ہوتی تو میرا خواب تھا مسجد اقصہ میں یہ ممبر نصب کرتا لیکن میرے بیوی اور بیٹا دونوں ہی وفات پا گئے اب یہ خواب میرے گلے کے اندر ایک دکتہ ہوا ناسور بن چکا ہے عمر من لافند اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موت تو مومنین کے لیے اس دارِ فانی سے نجات اور عبدی حیات ہے موت تو ان فانی رزتوں سے جدا ہو کے عبدی رحمتیں اور نعمتیں پانے کا نام ہے اپنے پیاروں کی اس دنیا میں جدائی تو عارضی ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہی نصیب ہوگی عبد تک انشاءاللہ آپ کا غمزدہ ہونا فطری بات ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے صبر کی دعا مانگیں اور دنیا میں اپنی ذمہ داریاں راستے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مانگئے کیونکہ امتِ محمدیہ کی سلامتی کا دار و مدار آپ ہی جیسے رہنماؤں پر ہے جو ہما وقت اللہ کے ارادوں کی تکمیل کے دھون میں لگے ہوئے ہیں میں نے اپنی کل زندگی یروشلم کی حفاظت اور صلیبی فتنہ کوچلنے کے لئے وقف کر دی تھی میری خواہش ایک ہی تھی کہ میرا ایک بیٹا ہوتا اور میرے بعد میرے مقصد کی حفاظت کے لئے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دی تھا اور القدس کے لئے خون پاہ تھا مگر یہ ممکن نہیں میرے غم کا سبب یہ بھی تو ہے اگر آپ کا مقصد اللہ کا ارادہ بھی ہے تو وہ یقین مدد کرے گا اگر آپ کو اپنے مقصد پر یقین نہ ہوتا تو اس خواب کے بارے میں کبھی نہ سوچتے اور میں یہ ممبر کبھی نہ بناتا یہ وہ مقصد ہے جو نسل یا خاندان سے نہیں راستے سے جڑا ہے میرے سلطان ٹھیک ہے کیا آپ کے سلب میں دکھ ہے مگر کون جانے ہیں ہے